دیپٹی چیف منسٹر سرندر چودری اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سرندر جی پہلے تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو دیپٹی سی ایم کی شپت گرہن کے بعد آج پہلی بار آپ ہم سے بات کر رہے ہیں پرائیورٹیز کیا کہہ رہیں گی دیکھئے میں نے پہلے بھی کہا اور میں سب سے پہلے تو میں ماتا کے دروار میں آیا ہوں ماں بابے والی کے چرنوں میں آیا ہوں کیونکہ جب میں الیکشنوں میں گیا تھا ماں کے جرنوں سے اپنا آشیوہ لے کے گیا تھا اور آج میں پھر ماں کے پاس اپنا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کیونکہ اس ماں نے مجھے بہت کچھ دیا ہے اور ماں نے جو مجھے دیا ہے میری امید سے اوپر ہے میرے خواہوں سے اوپر ہے اور میں اپنے لیڈر ڈاکٹر فارق عبداللہ صاحب اور عمر عبداللہ صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ میں گاؤں سے اٹھا ہوئے ایک عام چھوٹا سا ایک بچہ جو ایک میند کر کے آئی یہاں پہ پہ پہنچا ہے اور یہ فقر ہے اپنے لیڈر پہ کہ میرے لیڈر نے ایک چھوٹے سے گاؤں سے اٹھے ہوئے نشارہ کے اس ننیال گاؤں سے اٹھے ہوئے ایک آدمی کو آج جوٹی سی ایم بنایا ہے جمہو کشمیر کا اور میں آج اس ماں کے دروار میں کھڑا ہوں اور میں ماں سے یہی آج فریاد لے کے آئے ہوں کہ اتنا عوضہ تو مجھے میرے لیڈر نے بھی دیا اور ماں نے بھی آشیوہ دیا لیکن اب مجھے اتنی حیمت دینا کہ میں اپنے لوگوں سے بفا کر سکوں کیونکہ جمہو کے لوگوں کو بڑی ہیں میرے سے امیدیں ہیں خیتہ پیر پنچال جس کو پچھتر سال بعد پہلا ڈیپٹی چیم منسٹر ملا ہے ان کو بہت میری امیدیں ہیں میرا علاقہ جہاں سے میں نشارہ سے امیلے بن کے ہوں میرے علاقے نشارہ سے ان لوگوں کو بھی بڑی امیدیں ہیں اور ان کو آج جب میں یہ بولتا ہوں ان کو فقر محسوس ہوتا ہوگا کہ ہم نے جس انسان کو جتایا جس دن جتایا تھا اس دن ایک منسٹری کی بات کر رہے تھے اور آج جب وہ باپس کل نشارہ ہماری اس ذکتی پہ آئے گا تو جمہو کشمیر کا اٹیپٹی چیم ہوگا تو اس لیے ماں کا بھی شکریہ میرے لیڈر ڈاکٹر فارق عبداللہ اور عمر صاحب کا بھی شکریہ نیشنل کانفرنس کے منیفیسٹوں میں تھا دھارہ تین سو ستر کو واپس لانا لیکن کل جب کیبنیٹ کی میٹنگ ہوئی وہاں پر ایک ریزولیشن پاس کیا جاتا ہے سٹیٹ ہود کے لیے اب جو کشمیر بیسٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے نیشنل کانفرنس کی اس گاورمنٹ کو کہیں نہ کہیں وہ جو وعدے کیے تھے اس سے پلٹ رہی ہے تین سو ستر سے وہ صرف سیدھے سٹیٹ ہود پہ آگئے ہیں دن ہوئے ہیں ابھی اب سرکار نے اوت لی آج پورٹ فولیو ملیں اور آج جیس پورٹ فولیو ملیں تو آج یہ سوال سامنے بھائیہ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ نیشن کانفرنس کا جو منیفیسٹو ہے نیشن کانفرنس کی جو ایڈیالوجی ہے نیشن کانفرنس کا جو ویزن ہے نیشن کانفرنس کی جو سوچ ہے اس پہ نیشن کانفرنس ٹینڈ کرتی ہے سنیے سنیے میری بات آپ پرٹیکلور ایک پوائنٹ پہ کیوں جاتے ہیں کاش اتنا پرٹیکلور سواب بی جی بی کو کوئی پوچھ لیتا ہمیں دکھ نہ ہوتا لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نیشن کانفرنس پہ یہ باتیں کیوں آ رہی ہیں نیشن کانفرنس کو آپ چلنے تو دیتیے ابھی ہفتہ بنی ہوا ہمیں اور آپ یہ سوال ہمیں پوچھ رہے ہیں لیکن میں پھر آپ کو اشور کرتا ہوں میرے بھائی کہ ایک بات یاد رکھنا نیشن کانفرنس وہ نام ہے جو لوگوں کے دل میں بستا ہے نیشن کانفرنس وہ نام ہے جو لوگوں کے امیدوں پہ ہمیشہ کھرا اترا ہے نیشن کانفرنس وہ نام ہے جو ہمیشہ جس نے لوگوں کے وشواش کو مجبوط کیا ہے کبھی وشواش کو توڑا نہیں ہے اس لئے جس امید کیونکہ ہم جواب دے کسی انڈویجل کو نہیں ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں ہم جواب دے اپنے لوگوں سے ہیں جیسے آپ ہوئے ہیں آپ نے تو کسی کو ووٹ ڈالا ہوگا ان باقیوں نے تو ووٹ ڈالا ہوگا تو ہم جواب دے ان لوگوں سے ہیں جن لوگوں نے ہمیں ووٹ ڈال کے یہاں پچھایا ہے اور جن لوگوں نے ہمیں ووٹ ڈال کے یہاں پچھایا ہے ان لوگوں کے ہم پر بروسہ ہے میری پارٹی پر بروسہ ہے نیشنل کانفرس پر بروسہ ہے ان کو میرے لیڈر میرے قائد ڈاکٹر فارغ عبداللہ پر بروسہ ہے ان کو عمر عبداللہ صاحب پر بروسہ ہے اس لیے آپ تھوڑا سا ٹائم دی دیجئے ابھی تو ابھی کیا ہوا ابھی تو اندھیرہ ہوا ہے آگے دیکھئے شام بھی پڑھنی ہے چودی صاحب ایک اور بات جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کی یونین ٹیریٹری ہے سٹیٹھوڈ کی آپ لوگ بات کریں جو الیکٹیٹ گورنمنٹ ہے کیا اس کے پاس اتنی پاور سر رہیں گی ڈیسیجن میکنگ کی بھائی آپ پاور پوری ہے اور ٹھوک کے استعمال کریں گے آپ بے فکر رہے ہیں تھوڑا سا وقت تو دیجئے ابھی ہمیں میٹنگ ابھی کیونکہ مجھے آٹ پورٹ پوری میں ابھی رویو میٹنگ میں لے سکا کیونکہ میں نشارہ اپنی کونکہ لوگ وہاں سے فون کر رہے ہیں لوگوں کے خوشی ہیں تو یہ نو میں وہاں نہ جاؤں اور لوگ سوچیں کہ آج ہی بھول گیا تو اس لیے میں وہاں نشارہ اپنے لوگوں کا شکریہ عدد کرنے جا رہا ہوں اس کے بعد منڈے کو ہم نے دوارہ کشمیر میں ہونا ہے کیونکہ او سرمن میں ہونی ہے ہمارے ہونرابل ایم ایل ایز کی اور اب رویو میٹنگیں لیں گے تھوڑا ڈپارمنٹوں کو ہمیں پڑھنا دیجئے سمجھنا دیجئے کہ ان دا پانچ چھ سالوں میں دس سالوں میں ہوا کیا ہے اور سمجھنے کے بعد آپ کے سامنے فیصلے آئیں گے اور جز دن فیصلے آنے شروع ہوں گے آپ کو خود محسوس ہوگا کہ واقعہ کہ نیشن کانفرنس کے جو منیسٹر ہیں نیشن کانفرنس کی جو حکومت ہے اس حکومت کے پین میں پوری طاقت بھی ہے اور پوری سیاہی بھی ہے ایک آخری سوال کیا بی جے پی کو ڈپوٹی سپیکر کی پوزیشن جو ہے وہ آفر کی گئی ہے یہ ابھی کوئی آپ یہ دیکھئے ابھی کوئی یہ لیڈرشپ فیصلہ کری کیا کرنا نہیں کرنا تو اس لیے انڈیا لائنس ہے یہاں پہ انڈیا لائنس کا جو فیصلہ ہوگا مل بیٹھ کے فیصلہ ہوگا جو فیصلہ ہوگا آپ کے سامنے آ جائے گا آپ خود آپ جب فیصلہ ہوگا آپ کو پہلے سنا دیں کانگریس جو نراز چل رہی ہے انہوں نے ابھی ان کے کسی منتری نے اوٹ نہیں لیا اس پہ کیا کہیں گے نہیں آپ کو کس نے کہا میں نے کہا میں نے مجھے پہلے بھی کسی چینل نے پوچھا تھا میں نے کہا یہ کہاں سے نراز ہے اگر نیشن نیشن کانفس اگر نراز کانگریس اگر نراز ہے تو مجھے بتائیں راہول گاندی جی کیوں آئے پرینکا گاندی جی کیوں آئے کھڑگے صاحب کیوں آئے یہی تو تین کانگریس کے سینے لیٹر ہیں جب وہاں انڈیا البلاگ کے پورے سینے لیٹر پورے ہندوستان سے اکلے یادو صاحب آئے کتنے لوگ آئے تھے تو لڑائی کہاں لڑائی کہیں نہیں ہے ہاں لڑائی کہاں ہے لڑائی ایک ہی بات ہے کہ لڑائی کریٹ کرنے کی کوششی بڑی کی جاری ہے لیکن ایک یاد بات یاد رکھنا انڈیا لائنس گیٹھا ہے ایک مٹ ہے ایک جھوٹ ہے کوئی راجگی نہیں یہ سرکار مجبوطی سے چلیں گے ہم آگے بھی چلیں